بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہی ہوں جو کہ وابڈا کی طرح سے جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں پر پر پاکستان سے جاب آئی ہوئے ہیں اور ہر ڈسٹرک سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کون سی جاب آئے ہیں اور کتنی جاب آئے ہیں اور کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والوں اس لئے ویڈیو کو پورا واج کرنا اور چینل کو سبسکرائب لاغنے کے لئے ہیں پاس نمبر کے جو جاب ہے وہ ہے فورک لیفٹر اپریٹر کی جاب ہے اس میں نائن سکیل ہے اس کا اور اس میں جو کولیفیکیشن ہے وہ میٹ ڈیل ہونے چاہیے ایج ٹی وی لیسنس بھی ہونا چاہیے اس کا اور ایکسپیرنس پانچ سال ہونا چاہیے اور جو ہے یہ لاہور سرکل گھاٹی فیصل آباد سرکل پشاور سرکل اس میں رہنے والے اپلائی کر سکتے ہیں پلائی چلڈرن کوٹ آف گھاٹی فیصل آباد سرکل والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو نیکسٹ جو جاب ہے وہ ہے اسسٹینس آب سٹیشن اٹینڈن کی جاب ہے ساتھ سکیل ہے اس کا کولیفیکیشن میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ آبین کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس میں کوٹا جو ہے چلڈرن کوٹا لاہور سرکل سواہ رواہ راوٹ سرکل گھوڈو سرکل کوٹا سرکل گھوٹی فیصل آباد سرکل والے اپلائی کر سکتے ہیں پشاور سرکل شیرو سرکل اور دیسیبل کوٹا لاہور سرکل رواہ سرکل گومن کوٹا یہ سارے کوٹے دیئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے ایج لی میں جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ایک ویڈ ہے اور اس میں نیکسٹ جو جاب ہے وہ ہے تیسرے نمبر پہ وہ ہے اسسٹینٹ لائن مین ساتھ سکیل ہے اس کا اور اس میں جو میٹرک کولیٹ ہونی چاہیے کم از کم اور اور اس میں ڈیسٹرے ڈریکٹ کوٹا یعنی کہ اوپن میرے جو ہے وہ ہے پیشاور سرکل گوڈو سرکل شیرو سرکل اور امپلائے چلڈرن کوٹا جو ہے وہ لاہور سرکل گوڈو سرکل کوٹا ریجن منوریٹ کوٹا بھی ہے ڈیسیبل کوٹا بھی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے inate grew نیکسٹ جو جب ہے اور four نمبر پہ two well operator کی جاب ہے اس میں qualification metric ہونی چاہیے اور اوپن میرے گوڈو بھی ہے اور چلڈرن کوٹا بھی ہے اٹھارہ سے تیس سال aktuش ریکوڈو ہے نیکسٹ five نمبر پہ جو hit پلمبر کی جاب ہے اس میں ساتھ سکیل ہے qualification metrics ہونی چاہیے اور اوپن میرے گوڈو چلڈرن کوٹا بھی ریکوڈ ہے اٹھارہ سے تیس سال اے جو ہے اور اس میں ہر صوبے سے تقریبا جاب ہوئے ہیں گوڑو سرکل والے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کا ہر شہر دیا ہوا ہے اور جم شورو جم شورو سرکل والے بھی دیکھ لیں آپ کے ہر شہر کی ڈیٹیل دی گئی ہے اور ہر ڈیٹیل سے جاب آئی ہوئے ہیں ہر شہر سے جاب آئی ہوئے ہیں پشاور سرکل والے بھی دیکھ لیں آپ کے بہت سے شائر میں جاب آئی ہوئے ہیں راوت سرکل والے اس راوال پینڈ اسلام آباد جیلم ہٹا کچکوال میاں والی بکھر ایجے گے گلگل بلتستان والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لاہور سرکل بھی ہے لاہور کا سورسائی والوکڑائی آپ نے دیکھنے لائے اور گاٹی فیصلہ سرکل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ملتان سرکل دو سو بیس ملتان مظفرگر بھی حارف بہول نگر خانے وال لو درام والے اپلائی کر سکتے ہیں ملتان سرکل رائے میار خان ملتان خانے وال مظفرگر بھی خان راجن پور کشمور والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کیسے اپلائی کیسے کرنا اور فارم کیسے دولنا www.ntso اور تو آپ نے اس کی انسٹرکشن دیکھ لینی ہے انسٹرکشن ان جنرل کنڈیشن یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی چلان فیس جو ہے وہ پانچ سو ہے وہ آپ نے بھرنی ہے اور اس کے بعد پانچ سال آپ کو ایج میں ریلیکسیشن آئے یعنی کہ پانچ سال آپ کو یہ دی جائے گی اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اور یہ اپنے دیکھ لینی ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے تیس سمتمبر دوہزار بائیس اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے www.nts. www.org.b اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور کروم پہ آپ نے پیسٹ کر کے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور آپ نے وہاں سے ایک فارم ڈانلوڈ کر لینا ہے دوستو دلکل ایسا ہی ایک فارم آ جائے گا آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اور اس کو فیل کر لینا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے پک لگانی ہے پک لگا کہ آپ نے نیکسٹ یہ آپ نے اس یو آر ایج اکارڈنوڈ ایج آپ ڈیزائر پوسٹ اگر آپ کی ایج اس کے مطابق ہے تو یہ اس پر کلک کر دینا ہے یہ آپ نے سارے چیزیں دیکھ لینا ہے اور پانچ سو چلان جو بھریں گے آپ اور یہاں پر آپ نے بینک اور لکھنا ہے ڈیپازیٹ ڈیٹ لکھنا ہے جہاں جب آپ آپ فیس بھر لیں اس کے بعد آپ ڈیسیبل ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ نے ڈسٹرک پروینس آف ڈومیس ہے لکھنا ہے کہ کاغان کا ڈومیس ہے لاب کا اور ڈسٹرک کوڈ کیا ہے اور صوبے کا نام کیا ہے آپ نے لکھنا ہے پروینس نیم اور نیکسٹ چلے جانا ہے پر پرسنل انفارمیشن لکھنا ہے پھول نیم لکھنا ہے آپ نے ہارت ڈب میں ایک لیٹر لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے ایڈی کار لکھنا ہے جنڈا لکھنا ہے میل ہے فیمیل ہے ڈیٹ اپ برٹھ لکھنا ہے یہاں پر کرانٹ اڈریس لکھنا ہے جو آپ کا موجودہ پتہ ہو سیٹی لکھنا ہے کونسا شہر ہے ڈیسٹرک لکھنا ہے کونسا زیلہ آپ کا مویل فون نمبر لکھنا ہے اور آر ایو ڈیسیبل پرسان اگر پرس سیبل پرسان ہے تو یس پر ایک کلک کرنا ہے ریلی جن مذہب لکھنا ہے مسلم کے نام نان مسلم اگر آپ پہلے سے ایمپلائی ہیں دو سال ہو چکے آپ کو تو یہ اس پر کلک کرنا ہے ورنہ نو پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے ڈیسر ٹیسٹ سیٹی لکھنا ہے کہ آپ کہاں پر جاب کرنا چاہتے ہیں کہاں پر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے کلک کر دینا ہے نیکسٹ چلے جانا ہے اکیڈمی انفرمیشن لکھنا ہے آپ نے میڈل ہے تو میڈل پر کلک کر کے اس کا میجر سبجیکٹ لکھنا ہے پاس انگیر لکھنا ہے اپٹین مارکس لکھنا ہے ٹوٹل مارکس لکھنا ہے یونیورسٹری یا انسٹیٹیوٹ نیم لکھنا ہے میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں سارے انفرمیشن دینی ہے اور سٹیٹس آف اپلیکین فادر مادر کا اگر ہائے تو آپ نے کلک کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے مادر کا اگر ہائے تو آپ نے جس پہ کلک کرنا ہے ورنہ نو پہ کلک کرنا ہے ڈیٹ آف ایشوانس آف ایش ٹیوی لکھنس وہ آپ نے لکھنے کا باپ کا ڈیو لکھنس ایشو ہوا تھا نیکسٹ آپ چلے جانا ہے آپ نے یہاں پر آئی اپنا نام لکھنا ہے اور سان نام لکھنا ہے اور ڈیٹ آف ڈیٹ لکھنی ہے تھمپ نے لکھنا ہے تھمپ اپریشن اپنا گھوٹہ لگانا ہے اور کانٹی سگنیچر کرنا ہے ڈیٹ واہی لکھنی ہے جب آپ پوسٹ کرنے جائیں گے آپ ڈیٹ آف کریں گے تب آپ نے یہ ڈیٹ لکھنے ہے اس کی لازد تیس سپتمبر دوہزار بائیس ہے اور کہاں پر سانڈ کرنا ہے اپنے نیشنال ٹیسٹنگ سرویس ایچ کیوٹ انٹی ڈی سی پروجیکٹ پلاٹ چھانوے سٹریٹ فور ایچ ایٹ ون اسلام آباد یہاں پر آپ نے بائی ڈاک کر دینا ہے یا ٹی سی اس کرا دینا ہے بائی کوریئر کرا دینا ہے اور نیکسٹ چلے جانا ہے آپ نے دو میسیل آپ کا جو ہے وہ آپ نے یہاں پر کلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا چلان جو ڈیپازر سلیپ بھائی چلان ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے تین کپی آئیں پہلی کانڈیڈیٹ کپی آئے دوسری انٹیس کپی آئے جو آپ نے انساتھ لگانی ہے تیسری بینک کپی آئے جو بینک والے حرصہ اپنے پاس رکھیں گے اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے اس پہ بھیجنا ہے لاس ڈیٹ جو ہے اس تیس سپتمبر دوہزار بائیس ہے یہاں پر آپ لکھنا ہے نیم لکھنا ہے فادہ نیم لکھنا ہے اور آئی ڈی کارڈ اپنا لکھنا ہے اپلائی پوسٹ اور پوسٹ جو آپ جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے ساتھ میں لکھنی ہے وہ لکھی ہوئی ہو گیا آپ کے اور نیکٹ آپ نے انٹی ایس یہ کوڈ آئی ہے آپ نے دیکھ لینا فیس لے دیکھ لینا ہے چھ سو فیس ہے آپ کی پانچ سو سترہ آپ کے انٹی ایس فیس ہے جی سی ایس ٹی چونہ پرسنٹ اور اس کے چھ سو آپ کے فیس ہے نیکسٹ آپ نے یہاں پر سگنیچر کرنا ہے آپ لکھیں سگنیچر جہاں پر لکھا ہے اس کے بعد کیشہ سگنیچر کرے گا اور افیس سر وہاں پر سگنیچر کرے گا دوستو یہ تھی آج کی جاب کی نیو انفرمیشن مزید ہے یہ انفرمیشن آپ تک روزانہ پہنچتی رہے آپ کے جاب کے آپ کو جاب کے بارے میں ہر جاب کے بارے میں روزانہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کھالو اور بیل ارکان کو لازمی دبا لیں تاکہ انفرمیشن آپ تک پہنچتی مجھے دے جیزیز اللہ حافظ